دیکھئے ہر کوئی آج ایک دلی تکلیف اور درد کو محسوس کرے گا جو بھارت کے سمبیدھان اور بھارت کے ڈیورسٹی بھائیچارگی پلوریزم پر جس کسی کو آج بھی اٹوٹ بھروسہ ہے اور یقین ہے آج کا یہ فیصلہ سی وی آئی کورٹ کا بھارت کی عدالت کی تاریخ کا ایک کالا دن ہے اور میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ نے ناؤ نومبر کو جو سیول ڈسپیوٹ کے مخدمے کا فیصلہ دیا تھا ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے کہا تھا انگریزی میں کہتا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ it is an agrarious violation of rule of law اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ calculated act of destroying a public place of worship اب میں یہ سمجھنے سے خاصر ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ agrarious violation of rule of law تو کیا کوئی جادو سے مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا چھے ڈسمبر کو کیا کوئی جادو سے وہاں پر 28 اور 29 دسمبر کی رات 49 میں مورتیاں رکھی گئی تھی کیا کوئی جادو سے اس کے طالے کھولے گئے تھے جب راجیب گاندی پرائی منسٹر تھے اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو بات کہی اس کے اس کے برخلاف اس کے برخلاف آج یہ judgment آیا ہے اور یہ میں کہنے پر مجبور ہوں کہ violence pays for you politically اگر آپ violence کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کیونکہ آپ اندازہ لگائیے کہ اڈوانی کی رتیاترہ جہاں کہیں بھی بھارت میں گئی وہاں پر خون ریزی ہوئی معصوم لوگوں کا ختل ہوا جائدادیں جلائی گئیں کاندان اجڑ گئے برباد ہوئے اور آج یہ فیصلہ آتا ہے سی بی آئی کوٹ کا جس میں کہتے ہیں کہ وہ spontaneous نہیں تھا تو ہم ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کتنے دن کتنے مہینے لگیں گے پرپیریشن کے لیے تاکہ وہ spontaneous نہ ہو آپ بتائیے نہ کتنے دن کتنے مہینے لگیں گے spontaneous نہ ہو کیا یہ بات سش نہیں ہے کہ اوما بھارتی نے کہا تھا کہ ایک دھکا اور دو بابری مسجد توڑ دو کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ جب بابری مسجد شہید ہو رہی تھی تو مٹھائیں باتے جا رہے تھے اڈوانی مرلی اور جوشی اوما بھارتی یہ سب لوگ تو مٹھائی کھا رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے کیسا یہ یہ فیصلے پہ آجاب آجاتی ہے آپ آخر پیغام کیا دینا چاہ رہے آپ پیغام کیا دینا چاہ رہے پیغام یہی مل رہا ہے کہ وائلنس پیس آپ اندازہ لگائیے کہ نائنٹین ففٹی سے اب تک اس مسئلے میں مسلمانوں کو انصاف نہیں ہوا اور آج یہ فیصلہ آتا ہے اٹھاویس سال کے بعد ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اگر یہ مسجد نہیں شہید ہوتی تو کیا نومبر کا سپریم گوٹ کا فیصل آتا تھا ساری دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ ماں سام میں کھڑے ہو کر سپیچز دے رہے تھے لوگوں کو افصا رہے تھے ان کی موجودگی میں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سی بی آئی کی چار شیٹ میں ایک وٹنس نے کہا کہ کلیان سنگھ اس وقت کے چیف منسٹر نے کہا کہ رو کنسٹرکشن پر ہے ڈسٹرکشن پر نہیں ہے وہ بھی آپ نہیں مانیں گے اس کو کیا سی بی آئی کی چار شیٹ میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پانچ ڈسمبر کی رات اڈوانی نے وینے کٹیار کے گھر میں سازش رچائی کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اڈوانی نے کلیان سنگھ کو کہا کہ اس وقت تک آپ ریزائن مت کریے جب تک کہ مسجد ڈیمالیش نہیں ہو جاتی تاکہ گورنمنٹ کے ڈسمیسل نہ ہو کیا بی جے پی کی سرکار اس وقت کی جا کر سپریم کوٹ کو وعدہ نہیں کیا تھا کہ مسجد کو بچائیں گے یہ فیصلہ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ ججمنٹ سیٹسفائیز ڈا کلیکٹیف کانشیسنس آف ہندوتوہ اینٹس فالوہ اینٹس ایڈیولوجی یہ ججمنٹ کا یہی ہے کس نے توڑا پھر مسجد پر ہم پوچھنا چاہتے ہیں جب چھے ڈسمبر نائنٹی نائنٹی ڈو کو مسجد چہید ہوئی تھی اس وقت میں نے اپنے آپ کو ایک ہلپلس محسوس کیا میں نے اپنے آپ کو اپنے لیے ایک ہیومیلیشن سمجھا کہ میں اپنی ایک اب شرم محسوس ہوئی کہ میں اپنی مسجد کو بچا نہیں سکت رہا ہوں اور ہاں چاہ پیسہ فیصلہ دیتے ہیں تو پھر آخر اتنا سب جو انویسیگیشن ہوا کیسا کیا ہوا ایک اور بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اڈوانی کو ہائیس سیویلن اوارڈ دیا گیا بی جے پی گورنمنٹ طرف سے ایکیوزڈ ہیں تب ہی ہم نے کہا تھا کہ دیکھو میں برس کونفنز رکھات ہے کہ اڈوانی کو ہائیس سیویلن اوارڈ دیا جا رہا ہے آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں